نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر کپڑا دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کپڑا لیتے یا دیتے کپڑا خریدتے یا بیچتے یا نیا کپڑا یا پرانا کپڑا دیکھے یا مختلف رنگوں کا کپڑا دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب میں سبز رنگ کا کپڑا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خوب نفع ملے گا اور وہ نقصان سے محفوظ رہے گا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ دیندار آدمی ہے اور دین پر پختگی رکھنے والا آدمی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کو سبز رنگ کے لباس میں ملبوس دیکھا کہ اس نے سبز رنگ کا لباس پینا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ میت اللہ کے ہاں مقبول ہے اور وہ مغفور ہے اور وہ جنت میں ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں سفید لباس دیکھا تو یہ بھی خیر اور بھلائی کی علامت و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سیاہ اور بلیک رنگ کا کپڑا دیکھے اور وہ اس کپڑے کو حالانکہ زندگی میں پسند نہیں کرتا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نپسندیدہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کوئی پریشانی اور ٹنشن پیش آ سکتی ہے اور اگر یہ خواب دیکھنے والا مردوں یعورتوں سیاہ رنگ کے لباس کو پسند کرتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو سرداری دے گا کوئی حکومت دے گا کوئی شرافت اور عزت ادا کرے گا اسی طرح اگر کوئی مرد یعورت خواب میں سرخ رنگ کا لباس دیکھے سرخ رنگ کا کپڑا دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کوئی ایسا مال ملے گا جس میں اس مال کے اندر اللہ کا حق متعلق ہوگا یعنی اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس مال میں سے زکاة نکالے یا صدقہ خیرات کرے اسی طرح اگر کوئی عورت خواب میں اپنے آپ کو سرخ لباس میں دیکھے یا سرخ لباس دیکھے تو یہ اس کے لئے خوش ہونے کے علامت اور نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بادشاہ کو یا کسی افسر حاکم رئیس حکمران کو سرخ لباس پہنے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے انقریب حکومت اس کا حدہ اس کی وزارت کمزور ہو جائے گی اور یہ لحب و لعب میں فضولیات میں مشہول ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سرخ رنگ کا کپڑا دیکھے اور خواب دیکھنے والا مرد یا عورت بیمار ہو اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے سرخ رنگ کا کپڑا پہن رکھا ہے یہ سرخ رنگ کا کپڑا اس کو نظر آئے کسی بیمار مرد یا عورت کو تو اس کی تعبیر ہے کہ انقریب یہ فوت ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی فقیر محتاج تنگ دست بدحال آدمی مرد یا عورت خواب میں سرخ رنگ کا کپڑا دیکھے تو یہ ان کے لئے اور زیادہ بری حالت کی نشانی ہے اسی طرح غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت خواب میں سرخ لباس دیکھے تو انقریب ان کی شادی ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں پیلے رنگ کا لباس اور کپڑا دیکھے کس نے پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے یا اس کو پیلے رنگ کا لباس نظر آیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب یہ بیمار ہو سکتے ہیں انقریب یہ بیمار ہو جائے گا یا اسی طرح اگر ریشمی ہیں اور پیلے رنگ کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں فساد ہے اس کا دین درست نہیں اس کو اپنے دین کی اصلاح کرنی چاہیے اسی طرح اگر کوئی مرد اور خواب میں دو قسم کے رنگ کے لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں یا دو رنگوں والے لباس دیکھیں یعنی سفید سیاہ یا اس کے علاوہ ملتے جلتے رنگ تو کلرنگ والے لباس دیکھیں یا کپڑے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی دین دنیا دونوں کی طرف چلنے والا ہے دنیا داروں کے ساتھ بھی اس کے معاملات ہیں دین داروں کے ساتھ بھی اس معاملات بھی ہیں دنیا کے اندر بھی یہ مگن ہے اور دین کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اسی طرح اگر کوئی ماد یا عورت خواب میں اپنے آپ کو ریشمی کپڑے کے اندر دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ حج پہ جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی عالم دین کو ریشمی لباس میں دیکھا کہ اس نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عالم دین ٹھیک نہیں ہے یہ لوگوں کو بدعاد کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو غلط راستے کے طرف لگا رہے ہیں گمراہی کے طرف لے کے جا رہے ہیں اسی طرح اگر کسی مرج عورت نے خواب میں وہ لباس دیکھا یا پہنے ہوئے دیکھا جو سونے چاندی کے تاروں سے منقش اور مزین ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دین اور دنیا کے معاملات کے صلاح ہوگی جس چیز کی امید رکھی ہوئی ہے وہ امید پوری ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی مرج عورت نے خواب میں نیا کپڑا دیکھا نیا کپڑا پہنا اور اگر مقروض ہیں تو کرزہ آدھا ہوگا اور اگر محتاج اور تنگ دست ہیں تو ان کی محتاج تنگ دستی فکر و فاقہ دور ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں نیا لباس دیکھا لیکن وہ نیا لباس پھٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اولاد نہیں میرے گی یہ آدمی لا ولد رہے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کوئی نیا کپڑا پہنا ہے لیکن اس میں پھٹن ہے وہ پھٹا ہوا ہے اور فٹن بھی ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم سی سکیں تو سیا جا سکتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر جادو ہو چکا ہے اس پر کسی نے جادو کیا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے یا کوئی پرانا کپڑا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی غم پیش آ سکتا ہے یا اس کو کوئی وہم پیش آ سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کپڑے کو فٹا ہوا دیکھا اور چڑائی میں فٹا ہوا دیکھا کہ اس طرح چڑائی کے اندر اس کا لباس فٹا ہوا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی تکلیف پیش آ سکتی ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی شریر آدمی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور اگر کوئی آدمی خواب میں کپڑے کو فٹا ہوا دیکھے اور چڑھائی میں پھٹے ہونے کی بجائے یوں لمبائی میں پھٹا ہوا دیکھے کہ اس کا لباس یا اس کا کپڑا لمبائی میں پھٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے معاملات میں کشادگی آئے گی اگر وہ تنگ دست ہے تو خوشحال ہو جائے گا خوشحال ہی اس کو نصیب ہوگی ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں کپڑے کو پھٹا ہوا دیکھے یا کپڑوں کا پھٹ جانا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر بے دین ہی سے بھی دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے دین آدمی ہیں دین سے اس کا تعلق نہیں دین سے دور ہے یہ اسی طرح اس کی ایک تعبیر زندگی میں تنگی پیش آنے سے بھی دی جا سکتے کہ خواب دیکھنے والا تنگ دست ہوگا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہے یا کسی اور کے کپڑوں کو دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی معاش میں مالی حالات میں جو نقصان پیش آیا ہے وہ نقصان ان قریب دور ہو جائے گا یا اس کی مالی حالات میں معاشی حالات میں کوئی نقصان پیش آ سکتا ہے ان قریب وہ نقصان دور ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی مرد نے خواب میں عورتوں کا لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ عورتوں کے لباس میں پھیڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انتہائی شدید غم لاحق ہوگا حکومت گورنمنٹ سرکار کی طرف سے کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کو سخت خطرہ لاحق ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کپڑے کو کھاتا ہوا دیکھے کہ وہ آدمی کپڑوں کو خوراک بنا رہے جس طرح روٹی اور کھانا کھایا جاتے اسی طرح کپڑے بھی کھا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کاروبار کرے گا کپڑے کا اور اس کی آمدن کھائے گا یا اس کو کپڑے بیچ کر اس کو خوراک کے لیے کپڑے بیچنے پڑیں گے کپڑے بیچ کر اپنی خوراک کا اور اپنی آمدن کا انتظام کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے اپنے جسم سے اتار دئیے یا میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے آگ میں اس کو جلا دیے پھینک دیے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا غم دور ہوگا اس کی پریشانی دور ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ نئے کپڑے کھا رہا ہے نئے کپڑے لکمے بنا رہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو حلال مال ملے گا اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پرانے کپڑے کھاتے وہ اپنے آپ کو دیکھے تو حرام مال کھانے کی نشانی اور علامت ہے اسی طرح اگر کوئی افسر، وزیر، رئیس، حاکم، حکمران آدمی خواب میں اپنے کپڑے سیاہ دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے حالت اچھی ہے اور اگر عوام اور ریایہ بادشاہ کے مقابلے میں اپنے کپڑے سیاہ دیکھے اور بادشاہ کے کپڑے سافترے دیکھے تو بادشاہ اور حاکم حکمران کی جانب سے اس کو کوئی غم اور تقلیب پیش آ سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں نیلے کلر کا، نیلے رنگ کا کپڑا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان پیش آ سکتا ہے کسی قسم کا بھی کوئی نقصان اس کو حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے کپڑے کو پھٹا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی عورت اور بیوی سے جدا ہوگا یعنی دور کہیں سفر پر جائے گا یا اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کر کے اس کو علا کر دے گا یا اس کو طلاق دے دے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی افسر کا کوئی لباس پہنا ہوا ہے جیسے افسران لباس پہنتے ہیں فوج اور آرمی کا لباس پہنا ہوا ہے یا کوئی بڑے عہدے داران کا جو مخصوص لباس اور ان کی وردی ہوتی ہے اس وردی میں اپنے آپ کو ملبوس دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کام مضبوط ہوگا یعنی اپنے کاروبار میں جاب میں اپنے کسی بھی سلسلے میں جس میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے زندگی کا اس میں یہ طاقتورا مضبوط ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں وزیروں والا لباس خاص کو پہنے ہوئے ہو جو وزیر وزارہ امیر عمراء لوگ پہنتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو خوب مال ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے علماء جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں جیسے علماء لباس پہنتے ہیں پگڑی ہے ٹوپی ہے اور اس کے علاوہ کہ ان کا پشاک جیسے ہوتی ویسی انہوں نے اس نے خواب میں پہن رکھی حالانکہ بیداری میں وہ علماء جیسا لباس نہیں پہنتا لیکن خواب میں علماء کے لباس جیسا اپنے آپ کو پہنے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے دینداری میں اضافہ ہوگا وہ خوب دیندار بنے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے فتنہ گروں جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں یعنی جو لوگ فتنہ گر لوگ ہیں شرید لوگ ہیں وہ لباس پہنتے ہیں اگر اس نے اس جیسے لباس پہنا ہوا ہے تو اس کو کوئی غم اور تکلیف پہنچے گی اور اگر کوئی آدمی خواب میں مزدوروں جیسا لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں جیسے مزدور لوگ اپنا لباس پہنتے ہیں مزدوری کے وقت یہ وہی لباس پہنے ہوئے خواب میں اپنا آپ کو دیکھ رہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی فکر بڑھ جائے گی اس کا رنج اور غم بڑھ جائے گا لباس پہنے ہو اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا کام اچھا ہوگا نیک ہوگا لوگوں میں اس کی اچھی شورت ہوگی اور اگر کو آدم خواب میں اپنے آپ کو یہودیوں جیسے لباس پہنے ہوئے دیکھیں یہودی جیسے لباس پہنتے ہیں یہودی ٹوپی جیسے پہنتے ہیں اس ٹوپی میں اپنے آپ کو دیکھیں اس لباس میں اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی کو مکرو فریب ہیلا سے ہلاک کر دے گا قتل کر دے گا اسی طرح اگر کو آدمی خواب میں اپنے آپ کو پادریوں جیسا لباس پہنے ہوئے دیکھے جیسے پوپ اور پادری لباس پہنتے ہیں خاص قسم کا وہ لباس اپنے آپ کو پہنے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بدد کے کام سر انجام دے گا اس کا رجان کفر اور شرک کی طرف ہو جائے گا اسی طرح اگر کو آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے پولیس والا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر کہ خواب دیکھنے والا کسی سے دشمنی رکھے گا یا کوئی اس سے دشمنی کرے گا